بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں کافی ٹائم کے بعد میں حاضر ہوئی ہوں کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس سے پہلے میں نے عمرہ کیا عمرہ پہ گئے تھے دونوں میاں بیوی تو آج مینکہ چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں رسٹی یہ میں نے مغز بنایا ہے آج بکرائیت کا موقع ہے یہ دو ٹوماتر لیئے ہیں ادرک ہری مرچیں یہ کٹ کے رکھی ہیں یہ دو عدد مغز ہیں بکرے کے اور ساتھ یہ دو میں نے پیاز کٹ کے رکھی ہیں چلے میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پین میں آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں یہ پیاز جو میں نے چوب کیے تھے دو درمینے سائز کے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں ساتھ تھوڑا سا لیسن بھی میں نے چوب کر کے ڈال دیا تھا ساتھ ہی وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو اب ان کو لائٹ پرون کریں گے اور دیکھیں یہ بہت مزے کا یہ سائلن بنتا ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو دیکھیں یہ ابھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اس میں ٹیماٹر وغیرہ ڈالوں گی یہ مغز کو اچھی طرح ساف کرنا پڑتا ہے پہلے اس کے اوپر یہ جھلی سی ہوتی بھریق سی وہ اتارنی پڑتی زرہ کافی محنت والا ہوتا ہے وہ اچھی طرح اتار کے اس کو پھر اچھی طرح دھوگے پھر اس کو پکاتے ہیں تو میں نے ساف کر کے رکھیں دھو کے تو یہ دیکھیں نرم ہو گئے پیاس اب اس میں میں ٹیماٹر ڈالوں گی یہ میں نے ٹیماٹر ہری مرچی اور ادرک یہ میں نے ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھی طرح ان کو فرائی کریں گے اور باقی مسائل اس میں تھوڑی دیئے کے بعد میں شامل کروں گی تو اس طرح تو خوب ضرمی پڑھ رہی ہے یہ اس کے موقع پہ یہ دیکھیں یہ اب میں اس میں ڈالتی ہوں مسائلے یہ اوئل نکل ہے سیڈوں سے تو اس میں میں ڈالوں گی یہ نمک ڈالے میں نے سب سے پہلے اس کے بعد میں ہلڈ ڈالوں گی یہ ہلڈ ڈالی میں نے ہاف ٹی سپون اور یہ میں نے دھنیا پارڈر ڈال رہا ہے اور یہ سورک ملچ میں نے ڈالی ہے آپ اپنی مزی کے مطابق ڈالیں بس ان کو تھوڑا سا فرائی کریں اچھی طرح پیس کے بعد اس میں ملچ ڈالیں گے یہ میں نے مغز شامل کر دیا ہے اس میں اب اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس کو ہلا کے اچھی تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے اور ساتھا اس کے یہ مغنا بھی جائے گا ساتھ ساتھ دیکھیں کافی اچھی طرح سارے اس کے پیسیز ہوگی ہیں آپ ان کی طرح تھوڑی بنائی کر لیں اور باہر میں اس میں میں گرم سالٹ ڈالوں گی اور سوکھی میتھی بھی ڈالوں گی سب بہت اچھی خوشبو آتی ہے ذائقہ بھی اچھا بن جاتا ہے یہ میں نے گرم سالٹ ڈالیا ہے اور یہ ساتھ میں یہ سوکھی میتھی بھی میں نے ڈال دی ہے بس اس کو تھوڑا سا ہی لا کے بس یہ دیکھیں تیار ہو گیا چلیں آپ بھی کھائیں مزے کے ساتھ بنائیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمیں دعا میں یاد دکھیں اللہ حافظ